اسلام علیکم اے سلام علیکم اسلام علیکم سیرنس میں اکرام کیا کہ ایک ہائیڈوجین جو فراہے ہیں اور اس کے لئے ہم کیا کریں گے n is equal to 1 رکھیں گے using بورت تیوری بورت تیوری کو use کرتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے پانچ چیزیں فائنڈ کرنی ہے radius of orbit فائنڈ کرنا ہے linear momentum of electron فائنڈ کرنا ہے angular momentum of an electron فائنڈ کرنا ہے kinetic energy potential energy اور total energy فائنڈ کرنی ہے یہ پانچ چیزیں ہیں تو اس کے لئے ہم باری باری دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو چارج اور electron ہے 1.6 10 to power is minus 19 کول ہوں گی آپ کو سبان ہی یاد ہونی چاہیے اچھا اب ہمارے پاس یہ جو radius of hydrogen atom ہے وہ ہمارے پاس اس کے اقل ہوتا ہے اور n ہمارے پاس 1 ہوگا یہاں پہ 1 آ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس کچھ ایسے equation بن جائے گی اب ساری values جو ہیں h planks constant ہے یہ آپ کو سبان ہی یاد ہونی چاہیے 6.6 10 to power minus 34 اب اس کا square لیا یہاں پہ جو calculation ہے وہ میں نے یہاں پہ کی ہوئی ہے باپ نے کرنا کیا ہوتا ہے یہ آپ نے اگر ایسے سب کو ایسے لکھ لینا پہلے open کریں جب open کریں گے سب سے پہلے powers جو ہوتی ہیں ان کو آپ کیا کیا کریں separate deal کیا کریں لیکن اوپر والی گھوم میں نے separate deal کیا minus 68 ہے تو یہ ساری powers یہ بھی کیا کر دیں ان کو calculate کر کے یہاں پہ لے ہیں اور باقی جو ہیں 13 43.956 یہ اسی طرح رہے گا اور باقی جو powers کے without powers ہیں ان کو آپ multiply کریں اس کو 9.1 کو 9 کو 2.56 کو multiply کریں کہ آپ کے پاس یہ آ جائے گا پھر آپ نے اس کو اس کے ساتھ divide کرنا ہے آپ کے پاس یہ آ جائے گا یہ powers اوپر چلے جائیں گے یہ plus 60 ہو جائے گا تو minus 8 ہو جائے گا clear ہو گیا یہ اس کا جو ہے وہ کیا آ گیا اس کو اگر minus 10 کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا ہوگا تو point کو 2 digits move کروائیں 1 2 تو یہ 0.53 ہو جائے گا اور یہ 10 to power is minus 8 کی وجائے minus 10 ہو جائے گا اب لینئر مومنٹم ہے لینئر مومنٹم کیلئے ہمارے پاس کیا ہے یہ تو ہم نے ابھی پڑا ہے velocity of electron in nth orbit اب اس میں کیا ہوگا کہ اگر ہم m کو ملٹیپلائے کر دیں ادھر بھی ادھر بھی تو first orbit ہے n1 رکھ لیں ٹھیک ہو گیا تو m mv m ادھر آگے ٹھیک ہو کہ mv1 کیا ہوتا ہے مومنٹم کے ایک والے تو اس کو p کہہ لیں اب ساری values میں put کر دیں آپ کے پاس مومنٹم آ جائے گا یہ میں نے calculate کیا ہوا ہے 10 to power minus 24 تھا کہ یہ اسی طرح میں نے calculate کیا جیسے میں نے پچھلے question میں آپ کو بتایا ہے کہ powers کو آپ separately deal کیا کریں اور باقی جو without powers ہیں ان کو آپ separately deal کریں تو آپ کو آسانی ہوگی calculation جیس طرح سے میں نے یہ rough میں ورک کیا اس کو آپ نے وار سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ایک ایک point clear ہو جائے کہ کیسے میں نے multiply کیا ہے کیسے میں نے اس کو add کیا ہے اور کیسے باقی جو اس میں روز لگے ہیں اس کو آپ نے detail سے دیکھ رہے ہیں اچھا angular momentum کے لئے ہمارے پاس کیا ہے l is equal to p r ہوتا ہے p ہوتا ہے m v اور یہ جو ہمارے پاس m v r ہے اس کو اگر according to بہت سیوری دیکھیں تو ہمارے پاس momentum کتنا آتا ہے n h over 2 by تو at n ہمارے پاس ون ہے h over 2 by آ گیا تو simple ہے اس میں values put کر دیں اور ہمارے پاس angular momentum آ جائے گا اور kinetic energy ہمارے پاس half m v square ہے لیکن v n ki value ہے وہ ہم نے find کی ہوئی ہے وہ direct اس میں put کر دیں m v n square direct ہم نے put کی ہے اور k اس میں کیا ہے یہ اپنے first chapter میں پڑا تھا k اور یہ constant ہے اس کی value کتنی ہو ten to power is nine یہ آپ نے پڑا تھا coulomb's law میں یاد ہے آپ کو یہ values آپ نے put کر نی ہے اور یہ پہ آپ کے پاس جو ہے وہ آ جائے گا یہ جہول میں اس کو آپ کیا کریں گے پچھلے question میں بتایا ہوا ہے 1.6 10 to power minus 19 کے ساتھ اس کو divide کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا الگٹرون ورڈ پوٹینشن الرجی ہمارے پاس کس کے اقل ہوتی ہے minus k e square over r and for ground scale and 1 رکھیں گے اور ہمارے پاس ساری values put کر دیں اس میں کوئی اس طرح چیز نہیں ہے جو difficult لگ پیشلے question میں نے کہا تھا کہ جاول جو ہے اس کو جاول کو convert کر ہے دیکھیں یہ جاول ہے ہم نے convert کیا الگٹرون ورٹ میں تو میں نے کہا تھا 1.6 10 to power minus 19 کے ساتھ کیا کریں اس کو divide کریں تو یہ اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا اس کو divide کریں گے تو یہ potential energy کی تو total energy ہمارے پاس کیا ہے total energy ہمارے پاس ہوتا ہے sum of kinetic energy and potential energy values ہم نے add کر دیا ہمارے پاس کتنا آگیا 13 point 6 electron volt آجائے گا آپ اس کو divide کر کے دیکھ لیں کیا آجائے وہ electron volt total length اگر wavelength ہمارے پاس 400 ہو second wavelength 500 ہو third wavelength 700 nanometer ہو تو energy جو ہے کیا آئے گی تو یہ ہم نے ہمیں پاتا ہے e equal to h f ہوتا f میں نے لکھا f کی بجائے c over lambda لگ ہے f ہوتا c اور lambda کی بجائے first one کے لیے lambda one جو ہمارے مائنس 9 آئے گا تو اس کو ہم نے separately deal کیا سب values کو یعنی power values کو میں نے ادھر deal کیا ہے اور without power کو 6.63 3 3 کے ساتھ ملتیب کیا ہے اور 400 کے ساتھ ڈیوائیڈ کی ہے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کی شکل آجائے گی 4.97 10 to پار منس 90 تو اب e1 جو ہے اس کو ہم نے کیا کرنا لے کو ڈرون وولٹ میں لینا اسی طرح سے 1.6 10 to power منس 90 کے ساتھ ڈیوائیڈ کرنے یہ ڈرون وولٹ میں آگے تو سرنس یہ بھی 2 3 bc طرح ہوگا ڈیفرنس کیا ہے اگر lambda 2 ہے تو ہمارے پاس دو انرجی لیولز ہیں اور ہمارے پاس انرجی لیولز کو آپ نے اسی طرح سمجھ لیں کہ دو اور بیٹس ہیں اور ہر اور بیٹس کی کیا ہوتی ہے ایک سپیسیفک انرجی ہوتی ہے سمجھ آری بات کی تو ہمارے پاس دو انرجی لیولز ہیں اس کو ہم نے کیا کیا ہوا اس کو ای کہلیں اس کو ای ای کہلیں اچھ جی تو اب یہ کیا ہے گراؤنڈ سٹیٹ میں ای وان ہے اور دوسرا کیا ہے ایکسائٹڈ سٹیٹ میں یہ ای 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 کہلی ہے ٹھیک ہو گیا اچھ تو یہ ہمارے پاس ای 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 ہوتا ہے چونکہ ہم نے معلوم کیا کرنا رہا ہے ویبلنگ تو اب یہ ہوتا ہے ای ای ہوتا ہے سی آور لیمڈا میں باتا ہے اب کیا کریں گے لیمڈا کو سپرٹ کریں گے یہ اس کے نیچے جاگے ہو جائے ساری ویلی سپرٹ کر دیں سپرٹ لی ڈیل کیا یہ اتنی لی لی کیلپلیشن کی ہوئی ہے یہ آپ نہیں دیکھیں میں سپرٹ لی پاور سکو برے ڈیل کی ادھر آہ مائنس نائٹین اس کو میں نے مائنس نائٹین بنایا کیوں یہ زیرو پوائنٹ کیا ہو جائے گا یہ دیکھیں نا یہ کیا پوائنٹ ادھر جائے گا تو کیا ہو جائے گا ٹوائنٹ ٹو کے بعد اگر آئے یہ پوائنٹ مائنس نائٹین مائنس نائٹین کو کامل لے لیں گے تو مائنس ٹوائل مائنس مائنس پلاس 3.5 آجائے گا ٹھیک ہو سپنٹ تو یہ آپ سپرل دیکھنا ہے اب سپیکٹر لائنس کو رسپونڈنگ ترانزیشن ان ہیڈروجن ایڈروجن ایڈ ایڈروجن اوکے سٹیٹ آف پی آوربیٹ پی آف آوربیٹ آوربیٹ آئی آئی ہم نے کیا لگایا یہ ہم نے کون سی سی لگائی ہے یہ پڑھا ہو ہے پلانک سی 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 یہ ہم نے کیا کیا یہ ہمیں گیون تھا تو اب پی کی ویلیو ہمیں گیون ہے وہ کیا ہے 3 اور اینڈ کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے پی کی ویلیو آئی تنگ نہیں نہیں یہ پی کی ویلیو ہمارے پاس آگئی 3 اینڈ کی ویلیو کیا آگئی 6 ٹھیک ہوگئے یہاں پہ پی آئے گا تو یہ ہم نے ویلیوز پوٹ کی ہیں سی پریٹ لی اور ریڈ بر ہمارے پاس یہ آپ نے ویلیوز یاد رکھ ہے 1.0974 10 to 7 پر میٹر تو یہ سیپریٹ لی کی ہے یہ میں نے کی ہوئی ہے آپ کے پاس جو ویبلینت ہے وہ آ جائے گی اس کے بعد 20.5 کنپیوٹ دا شورٹس ویلیوز آف ریڈییشن in the باومر سیز what ویلیو آف n should be used تو فارمولا آ باومر سیز مارے پاس یہ تھا تو اب ہم نے آ باومر سیز نے کہا تھا ٹھیک ہے اس میں مینشن ہے تو ہم نے باومر سیز لگا لی تو اب شورٹس ویولینڈ کیلئے یاد رکھنا ہے کہ n کیا ہو جائے گا انفینٹی ہو جائے گا سیمپلی تو اور تو ویلیو ہمیں کوئی پور کرنی نہیں پڑی تو کیلپلیشن کی ہے تو اتنی ویولینڈ جو ہے وہ کیا ہے ہونی چاہیے جو شورٹس ویولینڈ ہے ریڈییشن کی